ایک پاس سب چوہے مل کر کوئی ترکیب نکالنے پیٹھے کئی گھنٹے گجر گئے پر انہیں کوئی ترکیب نہیں سوچے تب ہی ایک چوہے کے بچے نے کہا میرے پاس ایک ترکیب ہے سب ہی چوہوں نے اس کی ترکیب سنی ترکیب سچمچ کمال کے تھے سب نے مل کر تیہ کیا کہ کل چوہے کا وہی بچہ ہاتھیوں سے ملنے جائے گا چوہے کا بچہ ہاتھیوں کے محلے پہنچا اس نے جور سے آواز لگائی سارے کے سارے ہاتھی اپنے بلوں سے باہر آگئے چوہا بولے چوہا بولا تمہیں ہماری پروا نہیں ہے پر ہمیں تمہاری بڑی فکر لگی رکھتی ہے بجرگ ہاتھی بولا کس بات یہ پھک گئے چوہے کا بچہ بولا آپ بل بناتے ہیں تو اس کے پاس مٹی کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے ہاں تو اس میں کیا ہاتھی بولا چوہے کا بچہ بولا پر آپ پہاڑوں پر نہیں رہ سکتے سوچئے اگر اسی طرح آپ پہاڑ بناتے چلے گئے تو کیا ہوگا ایک دن ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے تب آپ رہیں گے کہاں چوہے کی بات میں دم تھا ہاتھیوں نے آپس میں سلا کی اور اسے دن سے انہوں نے بلوں میں رہنا چھوڑ دیا وہ کھلے میں رہنے لگے اور چوہے بلوں میں ایک دم سرکچت ہے نا مجھے دار سٹوری آپ لوگ اس کو جیسا میں نے پڑھا ہے ایسا آپ لوگ اس کو لرن کرنے کی کوسس کرنا اور اس کا کوشن آنسر میں آپ لوگوں کو بتاتے جاؤں گے اور آپ لوگ یدی کوپی سب میٹ کرنے کے لئے بولا جائے گا تو صرف کوپی ہی سب میٹ کرنا ہے اور یدی بوک سب میٹ کرنے کے لئے بولا جائے گا تو صرف بوک ہی سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اسی دن کوپی یا بوک مل سکے اوکے